سلام علیکم و ناظرین میں ہوں سیمر شاہد کل جی ہم نے ایک ویڈیو سموک کے اوپر بنائی سپیشلی میں نے اپنے ہوم ٹاؤن ساہیوال کے لیے کیونکہ ساہیوال میں سموک کی ابتر صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کی مین وجہ ساہیوال میں وہ جو کورے کے پہاڑ وہاں پہ کھڑے کی ہوں ہیں اور رات کو ان کو آگ جو لگا دی جاتی ہے اس کی وجہ سے تو ظاہری بات ہے پورا سال ہی وہاں پہ سموک کیسی کیفیت رہتی ہے لیکن میں امیجیٹلی شاہد اس ویڈیو کے اوپر جب نوٹس لیا گیا تو ساہیوال بورڈ نے بھی جو ہے وہ ساہیوال ڈویزن میں تمام سکول اور کالجز تیرہ سے لے کے سترہ تاریخ تک جو ہے جی وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا حالانکہ ہماری نظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے سکولوں کو بند کرنا کالجز کو بند کر دینا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ساہیوال میں آپ نے سکول بند کر دیئے باقی ظلوں میں بھی آپ نے سکول بند کر دیئے بڑی اچھی بات ہے کالجز بند کر دیئے اسلامباد میں بسنے والے بچے بھی ویسے ہی بچے ہیں راولپنڈی میں بسنے والے بچے بھی ویسے ہی بچے ہیں جیسے کہ پنجاب کے دیگر شہروں میں اچھا وہاں پہ سکول کھولے ہیں وہاں پہ کالجز کھولے ہیں وہاں پہ یونیورسٹیہ کھولی ہیں ایوان ساہیوال میں سکول اور کالجز بند کرنے کا نوٹسکیشن تو آ گیا بٹ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ روٹین کے مطابق کھلیں گی بہت سارے احباب نے اس پہ بھی رابطہ کیا اور ظاہری بات ہے ان کا یہ بنتا بھی ہے کنسن کہ سموک کی وبا یہ نہیں دیکھتی کہ کون بچہ ہے کون بڑا ہے یا کوئی جوان ہے سموک کی وبا جو ہے وہ تو سانس کے ذریعے بندے کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور بندے کو متاثر کرتی ہے اور پھر بہت ساری بیماریاں جو انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو میں ایک سجیشن اپنی پنجاب گورنمنٹ کو یہ دے رہا ہوں وفاق کو دے رہا ہوں کہ یا تو پورے پنجاب میں وفاق سمیت ایک ہفتے کے لیے سکول کالری نورسٹیاں بند کر دی جائیں تاکہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو اپنے گھروں کے اندر محدود رکھیں نہ کہ ان کو پھر پلے گراؤنڈز میں یا شاپنگ سینٹر میں جانے کی اجازت دی جائے اسلامباد میں بسنے والے ہمارے بھی بچے ویسے ہی ہیں جیسے پنجاب، سائیوال، اکارا، دپالپا اور بسیرپور میں بسنے والے بچے ہیں فیصل آباد میں جیسے لوگ ہیں ملتان میں جیسے بسنے والے لوگ ہیں تو اسی تناظر میں اسلامباد، راولپنڈی میں بھی کیونکہ اس دور سموک کی صورتحال وہ خراب ہو رہی ہے حالکہ اسلامباد بہت ایک پرفضا مقام ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ درختوں کی کٹائی بہت زیادہ ہو چکی ہے کنسٹرکشن کا محول چل رہا ہے اور راولپنڈی میں تو خیر پولوشن کی وجہ سے وہاں پہ بھی آٹو رکشا جو ٹرانسپورٹ اور بھٹے شٹے لگیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ وہاں پہ پولوشن اور سموک کی جو ہے وہ ابتر صورتحال ہو چکی ہے تو میں اپنے تمام آلہ حکام سے بشمول پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پارشلی آپ مختلف جگہ پہ اس کو بند کر دو جی دو دن کے لیے اس کو بند کر دو جی ایک دن کے لیے اس کو لاگ ڈاؤن کر دو جی پورے پنجاب میں ایک ہفتے کے لیے کم از کم جو ہے وہ تمام سکول کالجز یونیورسٹی ہیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں تاکہ یونیورسٹیوں میں جانے والے جو بچے ہیں وہ بھی سموک سے متاثر نہ ہو آج کل ویسے سہیوال میں تو مورننگ اور ایوننگ دونوں کلاسے چل رہی ہیں تو مورننگ میں بھی بہت سموکی صورتی الخراب ہے اور ایوننگ میں تو بہت جلدی یعنی کہ سموک نیچے اتر آتی ہے تو ظاہری بات ہے جو بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پرابلم کریئٹ کر رہی ہے سکول کے بچوں کو چھٹی گوڈ کالج کے بچوں کو چھٹی ہوگی گوڈ تو پھر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا بیچاروں کا کیا اسلامباد کے جو بچے ہیں راولپنڈی کے سپیشل میں اگر بات کروں تو راولپنڈی کے بچوں کا کیا پرسانے حال ہے کیا ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا اسلامباد میں بسنے والے صرف وہ گاڑیوں میں جاتے ہیں اس لیے جی ان کو کچھ نہیں سموک کہہ سکتی سموک تو ہر جگہ پہ انسانوں کو ڈسٹرپ کر رہی ہے سموک تو ہر جگہ پہ آپ کو آپ کے سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے لہٰذا میں پھر ایک دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہی دفعہ پہ ایک ہفتے کے لیے کم از کم امیجیٹلی بچوں کو سکول کالوجز یونیورسٹی تمام جو ہیں چاہے وہ اسلامباد راولپنڈی ہے پورے پنجاب کو ایک دفعہ آپ لوگ ڈاؤن کریں سموک کے لیے سکول کالوجز یونیورسٹی بند کریں تاکہ بچے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اس سموک سے جو ہے وہ محفوظ ہو سکے اور اسی دوران پنجاب گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کو محصر اقدامات کریں چاہے وہ مسلمی بارش کی صورت میں ہے یا دوسرے کوئی بھی سورسز لڑا کے تاکہ اس سموک کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے میرے خیال میں کہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ اس کے اوپر ضرور ایکشن لے گی اور اس پر جلد جلد جو ہے وہ عمل درامت کروائے گی اب تک کے لیے اتنے مجھے دیجئے جائز اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ماسک کا اسمال کریں تاکہ آپ سب جو ہیں وہ سموک سے بج سکیں مجھے دیجئے